بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مردراز گندل آج کی سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ سے عمران خان کی رہائی کے آرڈرز جاری ہونا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جسس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا تمام تر جو چیمبر ورک ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے تمام کیسز جس میں عمران خان کا سائفر کیس تھا اس کو بھی منسوق کر دیا ہے تو وہ فیصلہ لکھیں گے عمران خان کی رہائی کا چونکہ ان کے اوپر ماضی میں تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ عمران خان سے متعلقہ فیصلے کر تو لیتے ہیں لیکن فیصلے سنانے میں وہ بہت ٹائم لیتے ہیں لیکن آج ایسا نہیں ہوا اور عمران خان جو ہیں ان کے متعلق القادر ٹریس یا 190 ملین پاؤنڈ کے اندر عمران خان کو رہائی مل گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہتے ہیں کہ دس لاکھ کے مچلکوں کے عبض ان کی زمانت منظور کی ہے جس میں دو رکنی بھیستا چیف جسس آمیر فاروق تھے اور جسس تارک محمود جہانگیری تھے اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا اسے عمران خان رہا ہو جائیں گے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ضروری کیوں ہے یہ جو تبدیلی ہے یہ جو پیشرفت ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے ایسی صورتحال میں جہاں پہ عمران خان کو زمانت دینے سے مراد یہ لیا جاتا تھا کہ دیکھئے جی یہ تو آپ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ریاست کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو زمانت ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ججز نے خط لکھے وہ جو عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں کم از کم پاکستان کی عدالتیں اس سے انگڑائی لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے نہیں عمران خان کی اس کیس میں زمانت ہو گئی ہے لیکن یہ زمانت کا آغاز ہے کیونکہ اس وقت جو ہے سائفر کیس میں بھی عمران خان سزا یافتہ ہیں اور عدت نکاح کیس میں بھی سزا یافتہ ہیں عدت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اپیل چل رہی ہے اور آج اس کیس کی سماعت 23 مئی تک چلی گئی ہے اگلے چند روز کے اندر وہ کیس بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا اب سائفر کیس آج سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا تھا چونکہ کاؤزیس منسوخ ہو گئی کیا کل اسلامت ہائی کورٹ اس کو کرتی ہے یا نہیں کرتی یا آنے والے چند دنوں کے اندر جو یہ کیسز ہیں یہ وائنڈ اپ ہو جائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خوف کا بدھ تھا ججز جس میں یوں جکڑے میں دکھائی دے رہے تھے وہ ٹوپتا ہوا دکھائی دے رہے اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر اور یہ امپورٹنٹ کیوں ہے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس کے اندر آج ٹرائل ہونا تھا اڈیالا جیل کے اندر اور جیل حکام نے جائے صاحب کو کہا جیس سیکیورٹی کے خدچات ہیں تو آپ آج ٹرائل نہ کریں تو ٹرائل نہیں ہوا اگر عمران خان کی زمانت ہوئی ہے وہ کی عدالتیں یہ کہتی ضرور ہے کہ ہائر کورٹ جب وہ اپنا ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے تو وہ زمانت والے کیس سے متاثر نہ ہو لیکن اگر اس کیس میں جان ہوتی اور عمران خان کے متعلق عدالت نے آج یہی لکھا ہے کہ اگر وہ کسی اور مقدمے کے اندر مطلوب نہیں ہے تو ان کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے اب اصل معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے لیے آج کا دن تو چلیں اس سب تک ایک اچھا ہو گیا ایک اور بھی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں صرف اس کیس کے اندر نہیں ہے ایک اور کیس کے اندر بھی آج عمران خان بری ہوئے ہیں لیکن وہ جو بری ہونے والا کیس ہے وہ اسلامباد کے اندر آپ یوں کہیے کہ عدالت کا مقامی جو عدالت ہے اسلامباد کی انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے تھانا کھنہ کے اندر جو درج مقدمہ ہے اس کے اندر بھی عمران خان آج بری ہو گئے ہیں جو آزادی مارچ والا کیس تھا تو اب اس سے چیزیں آپ سمجھنا آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائیں گی نمبر ٹو کل چونکہ سپریم کورٹ میں سمات ہے اور سپریم کورٹ کی سمات سے پہلے آج ایک آزاد سینیٹر کی وہ جو آپ نے کروائی ہے سنائی دے رہی ہیں اب چونکہ جس طرح جسٹس بابر ستار کے حوالے سے سب کچھ ہوا ہے تو چونکہ جسٹس اتر من اللہ نے یہ معاملہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے اٹھایا تھا تو اس اٹھانے والے معاملے کے بعد اطلاع یہ ہیں کہ اب شاید جسٹس اتر من اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے چیزیں کی جائیں گی اور ان کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جائیں گی لیکن آپ کب تک یہ کریں گے آج آپ جانتے ہیں کہ راول پنڈی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو نو مئی کے کیسز کے اندر زمانت ملی اب راول پنڈی کی جو ان صدادے دہشتگردی عدالت ہے اس نے علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخواہ کے وزیر آ رہا ہے ان سمیت گیارہ جو مقدمات میں ان کی زمانت جس میں جی ایس کیو کیس بھی ہے اس میں ان کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور فواد چودری کی ملتان کی عدالت نے چار مقدمات میں عبوری زمانتیں جو ہیں وہ چھے جون تک اس میں توسیق کر دی ہے چونکہ نو مئی کی بات ہوئی ہے تو نو مئی کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور سوری جو ملتان کی بات ہوئی ہے تو نو مئی کی بات کرتے ہیں تو آج وہاں پہ مولانا فضل الرحمن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے دھواندھار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور مولانا فضل الرحمن نے اگر یوں کہا جائے کہ اس حکومت کے سہارے چھینہ شروع کیے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا آج مولانا فضل الرحمن نے بازابتہ طور پر اس حکومت سے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے دینی شہباز شریف حکومت جو ہیں وہ سامان سمیٹیں اور یہاں سے گھر جائیں ان کے مطابق مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ہمارے مطالبات بنیادی طور پر یہ ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے مصطافی ہو جائے دوبارہ سے الیکشن کرائے جائیں اور فوج کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہ ہو فوج الیکشن سے دور رہیں کسی ایجنسی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہ ہو ان کا الیکشن کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اس کو الیکشن کہنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا کسی جگہ معاملات کو پہنچائیں گے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں اب شہباز شریف جو ہیں اگر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مصطافی ہو جائے فضل الرحمن کہہ رہے ہیں یہ اسی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جس کے طرح یہ سب کچھ ہوا تو اب آپ سمجھ لیجئے یہ حکومت لا وارس ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ اس وقت لاہور شہر کے اندر کیا کوریڈورز کے اندر باتیں ہو رہی ہیں ایون مسلمک نون کے کوریڈورز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں ہماری حکومت گھر تو نہیں جا رہی اب تو ایون کاؤنٹ ڈاؤن اور ڈیڈ لائن کی باتیں ہو رہی ہیں تو آنے والے چند دنوں کے اندر ہمیں ڈیولپمنٹس دکھائی دیں گی اچھا ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں عمران خان نے ایک دو روز پہلے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کیا آپ فضل ایمان کے حوالے سے بیانات سے گریز کریں جب وہ ایک سٹانس لے رہے ہیں تو ہمارا ان کو کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے اگر وہ ٹھیک بات کر رہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے ایون میں آپ کو ایک اور خبر دے رہتا ہوں اور خبر یہ ہے کہ جو خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ہیں ان کو بھی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اندازہ ہے کہ آپ کے فضل ایمان کی جو کانسٹیونسی پولٹکس ہے آپ ایک ہلکے سے ہیں لیکن فیلحال ہلکا ضروری نہیں ہے کہ اس کا قوم کا مفاد ملک کا مفاد ضروری ہے تو آپ ذرا اس کو ہاتھ تھنڈا رکھیں اچھا اسی طرح سے مولانا صاحب سے پوچھا گیا تھا آپ کے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی مذاکرات نہیں ہو رہے تو انہوں نے پوچھا گیا تھا کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم انکار بھی نہیں کر رہے تو آج مولانا فضل ایمان نے ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا محول بنتا ہے تو ہم اس کی حوصلہ افضائی کریں گے اس حوالے سے اور ان کا کہ اس ذہنیت کو ختم کرنا ہوگا کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا حکومتی اتحاد کے لوگ صرف اہدے انجوائے کریں گے کر کچھ نہیں سکیں گے ان کا عوام کے ووٹ کو عزت دینا ہوگی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے دھاندلی کے خلاف ہم تحریک شروع کر چکے ہیں ہم نے نتائج پر دو ٹوپ موقف اپنایا ہے اب یہ بہت تگڑی قسم کی باتیں ہیں جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پھر ان کا کون ہوتا ہے جو مجھے صدارت وزارت عزمہ اور وزارت عالی کی آفر کرتا ہے عوام اگر مجھے ووٹ دیں گی اور میں اس پوزیشن میں ہوں تو میں صدر وزیراعظم اور وزیراعلا بنوں گا پانچ سیٹوں کے ساتھ میں کہوں کہ صدر بن جاؤں یہ میری سیاست نہیں ہو سکتی یعنی اس حکومت کے بے وقت ہونے کا اندازہ کیجئے کہ فضل امان کہا رہے ہیں کہ میں بھی اس حکومت میں پانچ سیٹوں کے ساتھ وزیراعظم یا وزیراعلا یا صدر نہیں بننا چاہتا چلیں یہ بھی معاملہ ہے اور حکومت والے کس نشے کے اندر ہیں یا کس دنیا کے اندر ہیں بلاور زرداریہ تقریر کر رہے تھے وہ فرما رہے تھے کہ تحریک انصاف نو مئی پر معافی مانگے توبہ کرے نہیں تو بھگتنا پڑے گا دہشتگرد ونگ سے خود کو لہدہ کرے سیاسی ونگ سامنے آئے یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں گے یہ سارے گندے انڈے ہیں پھر وہ فرمانے لگے کہ جناب ان کا لیڈر جیل میں رو رہا ہے مجھے نکالو مجھے نکالو نو مئی کی معافی نہیں مانگتے تو رونا دونا جھاری رہے گا بھگتنا پڑے گا میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرہاد علی احمد فرہاد ان کو اٹھایا گیا ان کے گھر سے جس کے بعد عدارت نے چھے بجے جو ایس ایس پی آپریشنز ہیں اور ایس 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 جو کو طلب کیا جس کے بعد اب سے تھوڑ دیر پہلے جسس محسن اختر کیاری نے سماعت کہ یہ کون آدمی ہے جو اغوا ہوا ہے تو اسلامات پولیس نے بتایا یہ ایک رائٹر ہیں اور صحافی ہیں جسس محسن اختر کیاری نے کہا کہ آپ کی آئی جی نے میٹنگ میں کہا تھا کہ اب اسلام آباد سے بندہ اغوا ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گا جس پہ جسس محسن اختر کیاری نے کہا کہ کل ڈیوین بینچ کے بعد آ جائیں آپ کو وقت دے رہا ہوں آپ نے جو وردی پہنی ہے اس میں بہت طاقت ہے جو لوگ نظر نہیں آتے قانون ان کے لیے نہیں ہے قانون آپ کے لیے ہے کل اس بندے کو لے کر آئیں اگر یہ نہیں ملتا تو دیکھیں گے سیکٹری ڈیفنس کا بلانا ہے یا ایجنسی کا بلانا ہے یہ آدمی ہر سورچ چاہیے اس کو لے کر آؤ جسس محسن اختر کیاری صاحب وہی ہیں جن کے خلاف بھرپور کیمپین ہو رہی ہے جن کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس بابر ستار کی طرح اب آپ کو سمجھ جاری ہوگی کہ ان ججز کو دباؤں میں لانے کی کوششیں کیوں کی جاتی ہیں کیوں کی جاری ہیں لیکن وہ ججز ڈٹ کے کھڑے ہیں تو میرے خیال ہے کون کو بھی ان کے ساتھ کھڑاؤنا چاہیے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ